بیٹا پیدا کرنا میرے شوہر اکلوتے بیٹے ہیں اپنے والدین کے اور اب ہماری چار بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش ہے تو کیا ایسی صورت میں کوئی گنجائش ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ رینڈم لی جو بھی آپ کو مل جائے نا تو وہ ہی لینا پڑے گا اور وجہ اس کی واضح ہے کہ دیکھیں یہ جو گروت ریشو ہے نا مرد اور عورت کا یہ اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں نہیں دیا کیونکہ اگر انسانوں کے کنٹرول میں یہ آ گیا نا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بیٹے ہی بیٹے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں گے بیٹیوں کی نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی اس سے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اس پر بہت سخت پابندی ہے میں آسٹیلیا میں تھا وہاں جینیٹک کے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہاں تو بہت سخت پابندی ہے اس پر اور خاص طور پر جو چائنہ سے انڈیا سے یا ایشیای ملکوں سے جو کیس آتے ہیں پریگننسی کے اس میں تو ڈاکٹروں کو ہدایت ہے کہ ان کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی کیونکہ ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر چائنہ اور انڈیا میں کہ اگر بتا دیا لڑکی ہے تو وہ حمل ضائع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لڑکیوں کا ریشو ختم ہو جائے گا سوسائٹی میں اور چائنہ اور انڈیا میں یہ ہو رہا ہے لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں لڑکوں کا گروت ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے تو رینڈملی یہ قدرت کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہی اسی پہ راضی رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ریشو بہت خاص بیلنس رہتا ہے اس کا انسان جب ٹانگڑاتا ہے اس میں تو پھر معاملے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب بعض اسکولرز نے یہ فتوہ دیا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار ہے یہ لڑکا منتخب کریں یہ لڑکی منتخب کریں تو بعض علماء نے اس کے جواز کا فتوہ بھی دیا ہے لیکن ان علماء کے پاس ڈاکٹروں کی پوری رپورٹ تھی نہیں ڈاکٹروں کی پوری تحقیق تھی نہیں تو انہوں نے اس بیس پہ فتوہ دیا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس طرح جائز ہے تو پتا چلا وہ اگر وہ جو کہہ رہے تھے نا اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نہیں اس طرح تو یہ خیال تھا جو بھی وہ ماں کے پیٹ میں رکھ دے تو بس وہ اللہ کی قدرت ہے اس میں لڑکا بھی آسکتا ہے لڑکی بھی آسکتا ہے لیکن اگر وہ نہیں کرے گا بعد میں جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ڈاکٹروں کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنے اختیار سے یہ کام کریں یا ماں کو اختیار دے دیا جائے تو اس میں لوگ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لڑکے کی لڑکے کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں تو اس لیے یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ پابندی ہے اور اسلام قرآن کیا کہتا ہے یہ حب علی مہین شاہ اوہ ناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں اب دیکھیں نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کے چھے چھے بیٹیاں ہوتی ہیں تو دوسرے کے ہاں چھے چھے بیٹے ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ ریشو برابر رہتا ہے